مریض محبر انہی کا پسانا سناتا رہا دم نکلتے نکلتے مدرزی پرشان پاکستان کی مقبول ترین گائکوں میں سے ایک نام منی بیگم کا بھی ہے جن کی غزلیں اور گیت سنتے ہوئے نسلیں زوان ہوئیں منی بیگم میں ایک انتہائی منفد آواز کی مالک تھی جنہوں نے مشکل ترین غزلوں کو اس باکمال انداز سے گایا کہ لوگ جھوم اٹھے زندگی میں دو وقت کی روٹی کو بھی ترسنے والی منی بیگم پر قسمت اس قدر مہربان ہوئی کہ دولت شہرت ان کے قدموں میں ڈال دی وہ گمنامسی لڑکی پوری دنیا میں نامور ہوئی وہ ہر محفل کی جان ہوا کرتی تھی ان کی پرسوس آواز میں دل مولینے والی شاعری پر عوام مدہوش ہو جائے کرتے تھے وہ بھرے مجمع کو رولانے کی صلاحیت رکھتی تھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن کے ساتھ قسمت نے کئی کھیل کھیلے ہیں پہلے زندگی کی تلخیاں پھر اروج و منزلیں اور پھر ہمسفر کے دھوکے بھی دکھائے جس نے منی بیگم کو ہمیشہ کے لیے تنہا کر دیا مونی بیگم 1946 کو مشرقی بنگال کے شہر مرشد آباد میں پیدا ہوئی والدین نے ان کا نام نادرہ بیگم رکھا آپ کے خاندان نے قیام پاکستان کے بعد ہجرت کی اور ڈھاکہ میں مقیم ہو گئے نادرہ سات بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھی نادرہ کے والد کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا اور انہیں اپنے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی چونکہ نادرہ کو موسیقی میں دلچسپی تھی لہٰذا ان کے والد نے نادرہ سے کہا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی بہتر پرورش کے لیے میوزک ٹیچر بن جائے مونی بیگم نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم استاد خاجہ خلام رسول وارسی سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے شاہین سکول ڈھاکہ میں داخلہ لیا نادرہ کے سکول میں سالانہ فنکشن ہوتا تھا جس میں گلوکاری کے مقابلے ہوتے تھے مقابلے میں نادرہ نے حصہ لیا اور انہوں نے ایک بنگالی ایک اردو گیت اور ایک نات پڑی ان کی آواز کو اس قدر پسند کیا گیا کہ وہ یہ مقابلہ جیت گئی سکول کے پرنسپل نے نادرہ سے کہا کہ وہ بہت اچھا گاتی ہیں مگر ان کا نام نادرہ بیگم بہت بھاری ہے لہٰذا نادرہ بیگم ہمیشہ کے لیے منی بیگم بن گئی 1971 میں جب مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو ان کے گھر والے ڈھاکہ سے نکھلے اور اس دوران انہیں زندگی کا بھیانک روپ دیکھنے کو ملا ان کا خاندان مہاجر بن کر آیا تھا لہٰذا انہیں گھر کی بجائے کراچی کے مضافاتی علاقے میں رہنے کے لیے جگہ ملی جہاں پر سبائے ریت کے اور کچھ بھی نہ تھا پانی اور بجلیس سے محروم منی بیگم اور ان کی فیملی نے عذیتناک وقت گزارا منی بیگم نے کراچی میں بسنے کے بعد ابتدائی سال بہت قسم پرشی پریشانی اور مشکلات سے لڑتے ہوئے گزارے ان کی معروف غزل لذت غم بڑھا دیجئے ان کے اس دور کی بہترین حکاسی کرتی ہے مجھ بھی بجلی گیراؤ تو جانی سے ہی آشیاں بھائی گیرانی سے کیا ادا انیس سو چھہتر میں منی بیگم کے گھر والوں نے با مشکل پائی پائی جوڑ کر ان کی غزلوں پر مشتمل پہلی کیسٹ ریکارڈ کروائی جو حیرانکن طور پر منگالی کی بجائے اردو زبان میں تھی منی بیگم کا تعلق ڈھاکہ سے تھا اور انہیں اردو کی بجائے منگالی زبان پر عبور تھا مگر انہوں نے اپنی پہچان اردو گائی کے طور پر بنوانے کے لیے آسان اردو پر مشتمل غزلوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ پاکستان میں مقبول ہو سکیں ان کی کیسٹس ریلیس ہوتے ہی ہر سو چھا گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے منی بیگم کی آواز ہر جانب سنائی دینے لگی ان کی کیسٹس اس قدر بڑے پیمانے پر فروخت ہوئیں کہ جب وہ روائلٹی سے ملنے والے پیسوں کا چیک وصول کرنے گئیں تو پہلے وہ چیک دیکھ کر چونکی کہ سات ہزار روپے اور ان کی حیرت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا کہ جب انہیں بتایا گیا کہ سات نہیں ستر ہزار روپے منی بیگم کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی ستر ہزار روپے اس وقت بڑی رقم ہوا کرتی تھی اور وہ منی بیگم جو کراچی میں خانہ بدوشوں کی زنگی گزار رہی تھی یک سر ایک سیلیبٹی بن گئی اس کے بعد منی بیگم کے کئی ایک گیت ریلیس ہونے لگے منی بیگم کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے والی غزل ایک بار مسکراد ہو تھی جسے سننے والوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا اس غزل میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں روایتی طور پر مرد کی بزائے عورت کے جذبات کو پیش کیا گیا جو اپنے محبوب سے مسکرانے کی التجاہ کرتی ہے منی بیگم کے علاوہ بھی اور کئی گائیکوں نے اس غزل کو گانے کی کوشش کی مگر تاریخ گواہ ہے کہ کوئی منی بیگم جیسا انصاف نہ کر سکا منی بیگم کی پہچان بنانے والی غزلوں میں اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چلے بھی شامل ہے منی بیگم نے اپنے کریئر میں محبت پر مبدی روایتی اور قدیم غزلوں کی بزائے شاندار شاعری کو آواز بخشی ان کی دلگداس آواز کانوں میں رس کھولتی تھی ان کی غزلیں تنہائی میں ایک دل جلے کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھی عام طور پر مرد گلوکار اپنی گائیکی میں شراب کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں مگر منی بیگم اس معاملے میں مختلف تھی انہوں نے اپنے دور میں جتنی بھی غزلیں گائیں اس میں شراب کے نشے کا ذکر متواتر تھا جو ایک خاتون گلوکارہ کی طرف سے غیر متوقع تھا ان کی غزلوں نے عوام کو بہت متاثر کیا لیکن منی بیگم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شراب نوشی نہیں کی اس زمن میں ان کی مقبول ترین غزل جھوم برابر جھوم قابل ذکر ہے اس سے بعد میں گیت کی شکل میں بھارتی فلم میں بھی شامل کیا گیا مونی بیگم نے جن شاعروں کو گایا ان میں قتیل شفائی بہت نمائی ہے قتیل شفائی ایک اہد سات شاعر ہو گزرے ہیں مونی بیگم نے ان کی کئی غزلیں گائیں لیکن جس کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی وہ آپ پوچھیں اور ہم نہ بتائیں تھی مونی بیگم جس محفل میں بھی جاتی بازوک لوگ ان سے اس غزل کی ضرور فرمایش کرتے تھے مونی بیگم کی آواز میں گائی گئی یہ غزلیں آج بھی حیران کن جذبات تاری کر دیتی ہیں مونی بیگم نے اپنے فن کا مظاہرہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں بھی کیا مونی بیگم نے کنسرٹس کے ساتھ ساتھ نیجی محفلوں میں بھی اپنے سر بکھیرے عام طور پر غزل گائیک بہت سنجیدہ ہوتے ہیں لیکن مونی بیگم اس سے مختلف تھی وہ برجستہ جملے اور حصے مزاہ سے بھرپور گلوکارہ تھی جو کسی بھی انٹرویو کو کشت زافرہ بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی اور ہر محفل میں جان ڈال دیتی تھی مونی بیگم نے ایک بہتی مشکل وقت دیکھا لیکن جب زندگی ان کے لیے آسان ہوئی تو مونی بیگم نے اپنے اس وقت کو بہت انجوائے کیا مونی بیگم نے وہ تمام خواب پورے کیے جو انہوں نے ایک خانہ بدوش کی جھوگی میں دیکھے تھے مونی بیگم کو دوہزر آٹھ میں شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے گورنر صد نے تمغہ برائے حسن کارکردگی اتا کیا مونی بیگم کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالیں تو انہیں اس معاملے میں اپنے کریئر جیسی کامیابی نہ مل سکی انیس سو اسی میں انہوں نے شادی کی جو زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور انیس سو اٹھاسی میں طلاق پر ختم ہو گئی اس شادی سے ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا دوہزر سولہ سے مونی بیگم امریکی ریاست شکاگو میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہیں وہ ایک عرشہ سے منظر عام سے غائب ہیں اب ان کا سارا وقت اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ ہی گزرتا ہے مونی بیگم کو مالی طور پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے دیکھا جائے تو مونی بیگم کی زندگی جہدے مسلسل کی داستان ہے پہلے انہوں نے اپنی فیملی کو غربت سے نکالنے کے لیے جدوجہد کی اور پھر اپنے بچوں کی خاطر کبھی دوسری شادی نہ کی لیکن انہیں اس بات پر ضرور خوشی ہوتی ہوگی کہ ان کی زندگی رائے گا نہیں گئی مونی بیگم کے بچے عالی تعلیم یافتہ ہیں اور زندگی میں ویل سیٹل ہو چکے ہیں مونی بیگم مذہب کے بھی بہت قریب ہیں انہوں نے حال ہی میں ورش آف امریکہ کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں جس میں وہ اپنے فینس کے لیے بھی دعا کرتی ہیں مونی بیگم پاکستان بھی آتی ہیں اور کبھی کبار پاکستانی میڈیا پر بھی ان کا انٹرویو دیکھنے کو مل جاتا ہے آج بھی ان کے ملنے والے ان سے بہت شوق سے غزلے سنتے ہیں اور مونی بیگم کی آواز آج بھی باعث راحت ہے ہماری دعا ہے کہ لپاک انہیں صحت اور لمبی مرتعہ فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں